السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ میں ہوں آپ کو امیزبان ارشاد فروکی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی مہاوی تو میرے بھائیو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک بادشاہ کا واقعہ ایک بادشاہ سفر میں جا رہا تھا رستے میں اس کو سامپ نے ڈس لیا اس کا اتنا زہریلہ اثر تھا بادشاہ بھی ہوش ہو گیا شاہی طبیب اس کے ساتھ تھا اس نے زہر نکالنے کی کوشش کی لیکن زہر نہیں نکلا بادشاہ زہر کی وجہ سے کڑپ رہا تھا آجانے کے ایک درویش وہاں سے گزرا اس نے بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر فوراں اس دسی ہوئی جگہ پر تھوک ڈال دی تو وہ چلا گیا جو عزیر تھا وہ بھی اس کے پیچھے نہیں گیا کیونکہ ادھر بادشاہ بھی ہوش ہوا پڑا تھا تو بعد میں جب بادشاہ کو ہوش آیا تو بادشاہ نے واقعہ پوچھا جو جب عزیر نے بتایا کہ ایک درویش آیا تھا اس نے آپ کی ٹان پر تھوک ڈالی جہاں پر سامنے ڈسا تھا تو بادشاہ نے اس کو بلوانے کو حکم دیا جو اس کو جلدی بلا کے لاؤ اور میرے پاس اس کو حاضر کرو بادشاہ نے چار ان طرف سیپاہی پھیلا دیے چنانچہ اس کو گریفتر کر بادشاہ کے سامنے لائے گیا تو بادشاہ نے اس کو بولا ہماری گناہگار آنکھوں نے آپ کو نہیں پہچان سکا اس لئے ہم معذرت چاہتے ہیں اور حدیہ کے طور پر آپ کو ایک عربی گھوڑا اور شاہی پشاک حدیہ کی جاتی ہے تو درویش نے بولا کہ میں یہ شاہانہ لباس پہن کر گھوڑے کا گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا تو بادشاہ مسکرا کر بولا کہ آپ کو خادم بھی دیے جائیں گے تو وہ درویش بولا کہ میں خادموں کے ساتھ اور پشاک کے ساتھ کہاں رہوں گا تو بادشاہ نے بولا آپ کے لئے عالی شان محل بھی تعمیر کرائے جائے گا تو درویش نے بولا کہ میں اس عالی شان محل میں کیا تنہارہ ہوں گا تو بادشاہ نے اس پر بھی بولا کہ میں آپ کی بیٹی شہزادی سے آپ کی شادی کروا دوں گا تو درویش نے بولا جب میری شادی ہو جائے گی تو میرے بچے بھی ہوں گے تو بادشاہ نے بولا کہ ہاں اللہ آپ کو کسرت اولاد دے تو آپ کے بچے تو ضرور ہوں گے انشاءاللہ تو درویش نے بولا اگر ان بچوں میں سے کسی ایک و خدا نہ خاصتہ کچھ ہو گیا تو کون روئے گا بادشاہ نے بولا آپ کے بچے ہوں گے تو آپ ہی روگے تو اس درویش نے بولا جب اس دولت اور شاہی اہل اور لباس کے ہونے کے باوجود رونا ہے تو یہ آپ کو مبارک ہوں میرے لئے درویشی ہی کافی ہے میرے بھائیوں دل اسی سے لگا ہے جس نے دل بنایا ہے اگر دولت سے دل لگا ہوگے تو آخری میں آنسوں ہی ملیں گے اسی طرح کے اور واقعات اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل دینی محول کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکیں